اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنوالہ تو پیارے بچوں آج ہم سپیلنگ رولز کریں گے کہ سپیلنگ رولز کو فالو کریں تو ہمیں سپیلنگ یاد کرنا آسانی ہو جائے گی تو رولز ہوتے کیا ہیں رولز آر انسٹرکشنز دیٹل یو وٹ یو آر آلاؤڈ ٹو ڈو اینڈ وٹ یو آر ناٹ آلاؤڈ ٹو ڈو اصل میں رولز وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہم جہاں پہ بھی ہوں اور جو کچھ بھی کر رہے ہوں اگر اصلوں کو فالو کریں تو وہ ہماری مدد کے لیے ہوتے ہیں ان پلیگراؤن پلیئرز فالو رولز جیسے فوٹبال کے میدان میں جو کھلاری ہوتے ہیں وہ اصلوں کی پیروی کرتے ہیں آپ سوچیں اگر کوئی اصلوں کی پیروی نہ کرے تو پھر کیا ہو تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل جو ہیں وہ بہت اہم ہیں ہم اپنا اگر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں تو ہم اپنا احترام کرتے ہیں اور ہم اس سے دوسروں کا احترام بھی کرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی جب اصلوں کی پیروی کرتا ہے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اور پھر ہمیں سیکھنے اور بڑھنے کا موقع ملتا ہے اگر ہم سب جھگتے نہیں پھر ہمارے دین ہمیں کہتا ہے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے چوری نہ کرو کچھرہ نیچے نہ پھینکو تو لیکن چوری کرنے سے ہم دوسرے کے حق پہ ڈاکا ڈالتے ہیں اور کچھرہ جب نیچے پھینکتے ہیں تو صفائی نہیں رہتی گن پھیلتا ہے پھر ہمیں ماں باپ استاد اور بڑھوں کا عدب کرنا چاہیے تو اگر ہم عدب کریں گے تو ہمارا ہی دنیا جو ہے وہ ہمارا وطن جو ہے وہ ایک محفوظ جگہ بن جائے گی تو پیارے بچوں اب ہم سپیلنگ رولز کی طرف آتے ہیں تو آج ہم سب سے پہلا حصول کریں گے وہ حصول ہے اس کو آئی ای جو ہے رول کہتے ہیں یعنی آئی بیفور ای ایکسیپٹ آفٹر سی یعنی جب آپ کسی جگہ میں کوئی لفظ سپیلنگ لکھ رہے ہیں اس میں آئی اور ای ہو تو پہلے آئیے او آئے گا بعد میں ای جیسے یہ الفاظ ہیں آئی پہلے ہے ای بعد میں ہے تو ان کو ہم دیکھتے ہیں بیلیو بیلیو کا مطلب ہوتا ہے یقین بھروسہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے اگر میرا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ میرے ہر کام میں اللہ کی مرضی کو دخل ہوگا پھر ہے تھیف تھیف کہتے ہیں چور کو چھوک کر ڈاکا ڈالنا لیکن میرا ایمان کہتا ہے میرا بیلیو ہے کہ اللہ ہر بات سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے تو کیا بتائیں ایک بندہ جس کا یہ ایمان ہو کیا وہ چوری کر سکتا ہے بلکل بھی نہیں اسی طرح نیز کہتے ہیں بھانجی یا بھتیجی کو تو اب ایک فیملی ٹری کو اگر آپ دیکھیں تو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں تو بہن بھائی جو ہیں جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو ایک بہن کا شور ہوتا ہے ایک بھائی کی بیوی تو جو بھائی کے بہن کے بچے ہوتے ہیں وہ بھائی کے بھانجی لڑکی بھانجی کہلاتی ہے اور جو بھائی کی بیٹی ہوتی ہے وہ بہن کی بتیجی ہوتی ہے اسی طرح فیلڈ کہتے ہیں کھیت کو آپ کو پتہ ہے کہ گندوم اور چاول اور مختلف چیزیں کھیتوں میں ہوتی ہیں اور جب ہم ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں پیداوار یلڈ کو پیداوار ہوتی ہے اسی رول میں یہ ہے کہ آئی بیفوری ایکسیپٹ آفٹر سی لیکن اگر سی آرہا ہو جیسے رسیو میں رسیپٹ میں اور ڈیسیو میں تو اس میں ہم پہلے جو ہے وہ ای لگاتے ہیں پھر آئی لگاتے ہیں یعنی اُلڈ ہو جاتا ہے جیسے رسیو وصول کرنا تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ سی آ گیا تو سی کے بعد ای آئے گا پھر آئی گائے گا اور جیسے کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے تو ہم وصول کرتے ہیں اسی طرح یہ ہے رسیپٹ جب ہم کسی چیز سے سٹور سے گراوسری کریتے ہیں تو یہ کمپیوٹرائز رسیپٹ ہمیں ملتی ہے اس کو رسیو کہتے ہیں اس میں کیونکہ سی آ گیا تو پہلے ای آئے گا پھر آئی آئے گا اسی طرح ڈیسیو دھوکہ دہی کو کہتے ہیں کہ اوپر سے تو دوست بننا اور پیچھے سے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا تو ڈیسیو جو ہے اس میں بھی سی آ گیا تو سی کے بعد ای آئے گا پھر آئی آئے گا تو پیارے بچوں اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو آپ سوچیں کیا ہم کسی کو دھوکہ دیں کیا ہم کسی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالیں کیا ہم ڈنڈی ماریں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ سی اگر آ جائے تو پھر ای کے بعد آئی آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئی پہلے نہیں آتا اگر آواز ایک ہی جیسے نیبر ہے وے ہے تو اس میں ای آئی جو ہے وہ اے کی ساند دے رہا ہے تو اس میں بھی ہم ای پہلے لکھیں گے آئی بعد میں لکھیں گے نیبر جو ہے وہ ہمسائیگی کو کہتے ہیں پڑوسی کو کہتے ہیں ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر آمنے ساندے والے ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں پھر وے کسی چیز کا وزن کرنا اس کے لئے اسکیل استعمال کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ای کے بعد آئیات ہے ایٹ آٹ کو کہتے ہیں اس میں بھی ای آئی ہے اور رین بادشاہ یا حکمرانی کو ملکہ وکٹوریا جو ہے اس کی حکمرانی پندرہ سوٹھا آمن سے سولہ سو آٹ تک تھی اور پھر دیر ان کی کار اس میں بھی ای اور پھر آئی ہے پیارے بچے امید ہے آپ کو سپیلنگ رول کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو